آج ہولی کا دن ہے اور ہولی کے دن یہ ضروری نہیں کی رازنیتی خبروں کے ہی مائنے ہوں خبر وہ بھی ہیں جو سکشہ سے جڑی ہوئی ہوں فیلحال آپ میرے پیچھے منروہ سینئر سکینڈری سکول گاؤں کیلرم کا سٹاپ دے سکتے ہیں تصویروں میں اور اسی کے ساتھ ساتھ جن چیزوں پر دھیان دینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ایڈمیشن کا دور چلا ہوا ہے اور ہر سکول اپنے آپ میں تمام پرچار آتمک گتیوی دھیاں بھی چلا رہا ہے لیکن اسی دوران سکول نے ایک ایسا انیشیٹیو شروع کیا ہے جو آس پاس کے گاؤں گوہانڈ کے بچوں کو بڑا سندیز دے رہا ہے اور اس انیشیٹیو کا نام ہے کردم رشی چھاتر ویرتی سممان پرتیو گتا جی ہاں جو بھی ضرورت مند بچے ہیں یا جو بھی گریب بچے ہیں پڑھنے کے اچھک ہیں اور میدھاوی چھاتر ہیں میدھاوی سے میرا مطلب ہوشیار چھاتر ہیں تو سکول میں آئیے آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں اور اس پرتیو گتا کے ذریعے ریجسٹریشن کروائیے اور سکول کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے اور سکول سکشہ دینے کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ اگرنی رہے گا فیلہار اس پوری جانکاری کے لیے میں سکول میں موجود ہوں اور سکول کا سٹاپ بھی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اور اس چھاتر ویرتی سممان پرتیو گتا کے بارے میں پوری جانکاری کے لیے میرے ساتھ امیر ساستریب جی بھی موجود ہیں سکول کے سٹاپ سے گنمانیاں بیکتی ہیں سر بہت بہت سواغت ہے سر بہت بہت دھنیاواد آپ کا سب سے پہلے تو میں آپ کے بیگ نیو چینل کا اور آجا جی آپ کا بڑا دھنیاواد کرنا چاہوں گا جو آپ نے اپنا قیمتی سمیہ نکالا ہے اور اپنے قیمتی سمیہ نکال کے جو ہے آپ بھی ہماری ساماجک محیم کا حصہ بنے ہیں تو آپ کا بہت بہت دھنیاواد سر یہ جو محیم آپ شروع کر رہے ہیں گاؤں گوہان کا بچہ ہے ضرورت مند بچہ ہے پڑھنے کا اچھک ہے لیکن موقع نہیں ملتا تو سکول ایسے میں کیا موقع دینے کا اچھک ہے باگے بھوشے میں تو سر جو ہماری یہ مہرشی کردم چھتر سمان پرتیوگتہ ہم نے رکھی ہے یہ پرتیوگتہ ہم آج ہولی کا جو پاون افسر ہے اس سے ہم اس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم نے یہ پرتیوگتہ جو ہے ککسہ چھے سے ککسہ بارہ تک کے ویدارتیوں کے لیے رکھی ہے چاہے وہ کسی بھی سٹریم کا ویدارتی ہے انگریجی مادہم کا ہے یا ہندی مادہم کا ہے اور کسی بھی ویدارلیا کا ہے اور کہیں سے بھی ہے کہ وہ آج پاس سے نہیں ہریانہ میں وہ کہیں سے بھی چاہے وہ کہیں کسی سنسطان سے شکشہ گرہن کر رہا ہو وہ کہیں کا بھی ویدارتی ہے تو وہ یہاں اس پرتیوگتہ میں حصہ لے سکتا ہے اور یہ پرتیوگتہ جو ہے ہم نے صرف اس دیشتے سے رکھی ہے کہ کوئی بھی بچہ جو کسی فائنینشل ستھیتی کی وجہ سے کوئی اپنی آرثیق ستھیتی کی وجہ سے کمجور رہ جاتا ہے تو وہ اس میں آرثیق ستھیتی بادھا نہ بنے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا گرامین آنچل ہے اور اس کے انتر کا جو سکول آ رہے ہیں گرامین آنچل میں تو گرامین آنچل میں جو آرثیق ستھیتی ہے کافی کمجور رہتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ بچے ہیں جو کسی نے کسی وجہ سے پچھڑ گئے ہیں اور جو شکشہ کا ایک ویب شائی کرن ہو گیا ہے آج کل ایک صرف یہ ہے کہ ایک لوٹ مچی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ میدھاوی بچے ہمارے سنسطھان سے جڑے اور انہیں یہ جو آرثیق ستھیتی جو بادھا بنتی ہے ان کی سکسہ میں یہ آڑے نہ آئے اور وہ ہمارے یہاں سنسطھان میں اپنی پرتیوگیس پرتیوگیتہ میں اپنی پرتیبھا کا پریچہ دیں اور ہمارے یہ سنسطھان میں اس پرتیوگیتہ کا لاب اٹھائیں یہ جو پرتیوگیتہ ہے کس تاریک کو ہوگی اور بچے کیسے طریقے سے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس پرتیوگیتہ کا تھوڑا پتہ چل جائے تو یہ جو پرتیوگتہ ہے ہم نے یہ آف لائن اگزام ہوگا اس آف لائن اگزام میں سو انگ کا آپ سے جو پرتیوگتہ میں پتی بھاگی ہے ان کے پیپر لیا جائے گا سو انگ کا ہوگا وہ اور ان سے وہی پرسند پوچھے جائیں گے جو ان کی پچھلی ککسہوں میں جو پورو ککسہ رہی ہے مان لیجئے ککسہ کوئی بچہ ککسہ سیونتھ میں پرویش کا اچھوک ہے ہمارے یہاں تو اس کے لیے جو ہم نے اگزام پیٹرن رکھا ہے وہ ککسہ چھے کا جو سلیوز ہے NCRT کا جو سلیوز رہے گا بلکل سامانیا سرل ہے تو NCRT کا جو سلیوز رہے گا اس NCRT کے سلیوز سے ہی اسے پرسند پوچھے جائیں گے ہم نے وہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے سارا سلیوز کہ ہندی کے ہمارے پرسند اتنے رہیں گے بیس پرسند انگریجی کے رہیں گے ہم گنیت کے بیس پرسند رہیں گے اور جو سائنس ہے اس سے سائنس سے جو پرسند رہیں گے وہ بلکل سلیوز آپ جو ہمارے ویڈالیا کا ہوم پیج ہے آپ اس پر ویژیٹ کر کے ایجلی ویسے بلکل آپ فون کے مادیم سے سائٹ کے مادیم سے آپ ریجیشیشن کروا سکتے ہیں ریجیشن کا سمیہ جو ہے وہ پندرہ دن تک رہے گا ہمارے ویڈالیا میں ریجیشن کروانے کا اور کوئی بھی پرتیبھاگی یہاں آ کے ویڈالیا میں ویژیٹ کر کے بھی اس میں جو ہے اپنا ریجیشن کروا سکتا ہے میرے خیال سے آج سات مارچ کا دن ہو گیا ہے اور بائیس مارچ تک جو ہے ریجیشن کی پرکریہ اوپن رہے گی کوئی بھی چھاتر آ سکتا ہے سکول میں سر کول کے دروازے کھلے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ سکول کے دروازے کھلے ہیں میرے ساتھ ایم ڈی بھی موجود ہیں رامدیا کنڈو سکول کے ایم ڈی ہیں اور شکشہ کے اس طرح کے انیشیٹیو لینے میں ہمیشہ سہی اگرانی رہی ہیں سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے تو بیگ نیوز کو دیکھنے والے سبھی درشکوں کو مینروہ پبلک سکول کی طرف سے ہولی کی ہاردک سبح کامنا ہے اور آپ کا بھی اجازی بڑا دھنیاواد کہ آپ مینروہ سکول کے پرانگن میں پدھا رہے ہیں پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کردم ریشی ہی کیوں لگایا اس کے آگے نہ ملک کچھ اور بھی سوچ سکتے تھے آپ اس انیشیٹیو کے اوپر ہماری ٹیم پورے ایک سال سے پریاثرت ہے ہمیں الگ الگ سجھاؤ آئے لیکن کردم ریشی ہی کیوں سنا گیا اس کا ایک کارن ہے ہم پرتیباؤں کو اُبھارنے کے ساتھ ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری جڑوں سے جڑیں جو یہ سنسطان جس اک شیتر میں ہے یہ ایک شیتر کردم ریشی کی کرم بھومی رہی ہے اور اس گاؤں کا نام بھی کردم ریشی کے اوپر ہی پڑا ہے اس پرتیباؤں کے ساتھ بچے ان کے بارے میں جانیں ان کے جیون کے بارے میں جانیں یہی مینروہ سکول کا مین اُدیش ہے 26 مارچ رہنے والی ہی اس پرتیباؤں گیتہ کی تو آپ بچوں کو کچھ سندیش دینا چاہتے ہوں اس موقع پر 26 مارچ اس کی تیتھی ہے سلیورس ڈال دیا گیا ہے سارا پیج کے اوپر تو زیادہ سے زیادہ بچے اس میں بھاگ لے اور سکول کی طرف سے فائدہ اٹھائیں کچھ اور سٹاپ کے دشتے بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو یہ انیشیٹیو لیا گیا ہے آپ بھی اس کے لیے جانکاری آپ کے پاس بھی ہوگی کیا کارن ہے اور گاؤں گوھان کے بچوں کی ضرورت کیا ہے اس چیز کو لے کر دیکھئے سر ضرورت اس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ہے کیونکہ بچوں کو کوالیٹی ایجوکیشن ہمیں مل نہیں پاتی وہ کوالیٹی ایجوکیشن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بچے ایکنومکلی جو فائنانشیل کے کارن ستھیتی کے کارن بچے اسے پیچھے رہ جاتے ہیں تو جو کوالیٹی ایجوکیشن وہ ہمیں یہاں پر ملے گی پرتی ایک بچے کو جو بھی آنا چاہے جو اچھاتر ورطی جو سممان ہے یوجنا ہے یا پرتیوگیتہ ہے ہماری اس کے اندر بچوں کو بھاگ لیں گے تو اس کے اندر آنے کے بعد بچوں کو کچھ نہ کچھ ویسے سممان دیا جائے گا جو ایکنومکلی ان کو اوپر اٹھا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کوالیٹی ایجوکیشن ملے گی یہاں پر جو باقی جگہ سے بیسٹ ہوگی تو مینروہ سکول ہمیشہ سہی اس طریقے کے ڈیفرینٹ سٹیپ لیتا رہا ہے اور آج اسی کڑی میں اس پرتیوگیتہ کا ایوجن بھی کر رہا ہے سکول کے اور گڑمانے سٹاپ بھی میرے ساتھ موجود ہیں میں ان سے جانا چاہوں گا کہ باقی سکولوں کے مقابلے اب یہ سکول کس طریقے سے بہتر پردرشن کرتا جا رہا ہے نمشکار جی نمشکار سر یہ بتائی باقی سکول بھی ہیں اور جس طریقے کا آج پونجی بات کی ہور چلے ہوئی ہے تو آپ اپنے بچوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتی ہیں سر میرا جو جو مین لکشے ہوتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے گوڈ مینرز جی گوڈ مینرز دیٹس مینس ریسپیکٹ ایوڑی بڈی سب سے پہلے ہمارے سکول میں جو اسیمبلی کروائی جاتی ہے اس میں بچوں کو ہم سب سے پہلے ہم گوڈ مینرز ہی سکھاتے ہیں جس میں انہیں جو ہے ہم کلین نیلز جو ہے ریگولر لی سٹیڈیز اور بہت سارے ٹیک ویر بات دیلی اور بہت ساری اکٹیویٹی کے مدیم سے ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے سکول میں یہ ساری اکٹیویٹی ہوتی ہیں اور ان کے جریعے بچے اپنے گھر میں بتاتے ہیں کہ انہیں اکٹیویٹیوں کے مدیم سے کہ ہم کیا کیا آگے کر سکتے ہیں اور ہمارا جو مین اپرچنیٹی جو یہ ہم نے سکولرشپ کا رکھا ہے تو یہ کہہ گی آرثی کے روپ سے جو بچے کمجور ہیں وہ یہ ان کے لیے ایک بہتر موقع ہے کہ منیروا سکول کا جو سٹاف ہے ان کے لیے ہردم حاجی رہے اس چیز کے لیے چلیے اور آگے بڑھتے ہیں سکول کے سٹاف کے کچھ اور گھنمانیا لوگ بھی میرے ساتھ موجود ہیں میڈم نمشکار نمشکار یہ بتائیے ہم میں تو بہت بڑیا ہوں ہولی کے موقع پر ہی جو انیشیٹیو شروع کریا گیا ہے کیونکہ مارچ کا مہینہ ہے اور ایسے میں آپ پر بھی تمام کار جو برڈن رہے گا لیکن آپ نے ہولی کے دن یہ ٹائم نکالا ہے آس پاس کے بچوں کو آپ کیا کہیں گے پہلی بات تو سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہمارے لیے برڈن نہیں ہے بڑے سو بھگے کی بات ہے یہ ہمارے سکول کے لیے بھی اور سٹاف کے لیے بھی سنسطان کے لیے بھی کیونکہ ہمیں بھی سر اس پرتی ہوگی تاکہ مادھیم سے کچھ بڑے ہی میدھاوی اور جن کے اندر گنڈ چھپے ہوئے ہیں بچوں کے اندر وہ باہر نکالنے ان کے لیے بہت بڑی اوپرچنٹی ہے اپنے گونوں کو اور جو سکشہ کے ایک سطر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں اس پرتی ہوگی تاکہ مادھیم سے تو منروہ سکول کی یہ پہل ہے اور آس پاس کے میدھاوی چھاتروں سے اپیل ہے ضرورت مند ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آرتھک سیتی اچھی نہیں ہے تو سکول میں آئیے سکول کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں تو چھبیس مارچ کو یہ پرتی ہوگتا ہوگی اور بائیس مارچ تک آپ اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اوفلائن مادھیم سے سکول ہمیشہ کھلا ملے گا سکول میں کوئی نہ کوئی پرتنیدی آپ کو ملے گا اور اس کے مادھیم سے اپنا ریجسٹریشن کروائیے اور سلیبس یہ رہے گا کہ اگر آپ مان لیجے ساتھوی ککشہ کے آپ کو ایڈمیشن لینا ہے ساتھوی ککشہ میں تو چھٹی ککشہ کا سلیبس آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ آٹھوی ککشہ میں آپ کو ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو ساتھوی ککشہ کا سلیبس ملے گا پرتیوگتا میں کچھ اور جانکاری اگر ایڈیشنل اس میں ایڈ کر سکتے ہو وہ آپ چھبیس مارچ کی پرتیوگتا کے ریگارڈنگ تو سر جیسے آج میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج جو ہے ہولی کا پرو ہے اور آج ہولی کے پرو کے افسر پر ہمارا پورا جو ہے وہ منروہ سٹاف آج پورانی پرمپراؤں کا دہن کرے گا آج ہولی کا دہن ہوگا اور آج ہمارا سارا پریوار جو ہے وہ ہولی کا دہن پر پورانی پرمپرائیں ہیں جو ان کا دہن کرے گا دہن سے میرا بھی پرائے یہ ہے کہ یہ جو یہ سٹنٹ ہے تو بہت سارے جو ہیں اب کیول جب یہ پرتیوگتائیں کروائی جاتی ہیں میں نے دیکھا ہے پرتیوگتائیں کروائی جاتی ہیں کسی آرثک لاب کے لیے کروائی جاتی ہیں لیکن ہمارا جو پرتیوگتہ سے پہلے بھی ہمارے ادالیا کے یہ موٹو رہا ہے اگر کوئی بھی بچہ ہمیں ایسا لگتا ہے جو بی پی ایل پریوار سے ہے یا آرثک اس کی جو ستھیتی ہے وہ کمزور ہے تو ہم اسے بھی ابھی ہمارے بیدالے میں پچیس سے تیس بچے ایسے ہیں جو بلکل نیسولک یہاں پہ شکسہ گرہن کر رہے ہیں اور وہ کافی مدھاوی بچے ہیں تو ہمیں لگا کہ جو ہے آگے بڑھنے کا جیون میں افسر سب کو ملنا چاہیے ہم کیول اس سنسطھان کو ایک سنسطھان نہیں ایک پاریوارک سنسطھان بنانا چاہتے ہیں اور ویسے کر گرامین اکشیتر کے میں بچوں سے یہ میسیج آپ کے چینل کے مادم سے پہنچانا چاہوں گا کہ اگر ان کو کسی بھی پرکار کی اگر پرتیوگتہ میں بھی ستھان نہیں ان کا کوئی آئے گا یا پرتیوگتہ کے مادم سے پراثم چاہوں گا کہ آرثی ستھی کی وجہ سے کوئی ہمارا بچہ کوئی انپڑ نہ رہے سکسا سے ونشت نہ سر انت میں ایک آخری سوال آپ سے لے لیتے ہیں جو بھی بچہ اس پرتیوگتہ میں بھاگ لے گا اور اچھے انگ پراؤپ کرے گا سکول کی اور سے کیا لاب اس کے لیے ہوں گے سکول کی طرف سے ٹوپ ٹین بچوں کے لیے آدھی فیس تک معاف کی جا سکتی ہے اور پرسٹ سیکن تھرڈ کھڑے رہیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اپنی وانی کو یہ بہت بہت سواغت تو آپ نے منروہ سکول سے سیدھی تصویریں دیکھیں اور اگر نہیں پریاس اور ایک بڑا منچ آس پاس کے بچوں کو گاؤں گوہان کے بچوں کو منروہ سکول کی اور سے گیا ہے اور ہمیشہ سکول کے سٹاپ کی بات آپ کو کیسی لگی اور یہ میسیز کیسا ہے کیا آپ کا کچھ سجھاؤ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیں فیلیر کیتھل بیگ نیوز کے ساتھ میں آجائے